السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعنے کرام اور خواتین اسلام آج اس موضوع پر بحث کرنی ہے کہ کیا روپے اور پیسوں میں زکاة ہے اور اگر زکاة ہے تو اس میں اس کا نساب کتنا ہے یعنی کتنی مقدار میں روپے اور پیسے ہو جائیں تو اس میں زکاة واجب ہوگی اور یہ کہ شرح زکاة کتنی ہے یعنی کتنی زکاة اس روپے اور پیسے میں سے نکالنی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ روپے پیسے میں زکاة واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا اور یہ سمجھنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے سونے اور چاندی میں زکاة واجب قرار دی ہے اگر کسی انسان کے پاس بیس دینار سونا ہے یعنی پچاسی گرام اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اسے زکاة نکالنی ہے ڈھائی فیصد کسی انسان کے پاس کسی مسلمان کے پاس دو سو درہم سونا ہے پان سو پنچانوے گرام افعن دو سو درہم چاندی ہے یعنی پان سو پنچانوے گرام چاندی ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اسے ڈھائی فیصد کے اعتبار سے زکاة نکالنی ہے اب نوٹوں کا حساب کیا ہوگا تو اس سے پہلے ہم تاریخی پیسے منظر سمجھ جائیں کہ نوٹوں کے ایجاد کیسے ہوئی شروع شروع میں انسانی تاریخ میں پہلے چیزوں کا چیزوں سے تباطلہ ہوا کرتا تھا پھر دھیرے دھیرے سونے اور چاندی کو معیار قرار دیا گیا جس کے ذریعے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی پہلے سونے اور چاندی کے ٹکڑے یا گلے سے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی پھر سونے اور چاندی کے ڈلوں نے دھیرے دھیرے سکھے کی شکل پالی اور سکھے رائج ہو گئے عربوں کے یہاں دینار سونے کے سکھے کو کہا جاتا تھا اور درہم چاندی کے سکھے کو کہا جاتا تھا اور شریعت نے دینار اور درہم پر زکاة واجب کی اس کے بعد دھیرے دھیرے اور تباطلے کا انداز بڑھتا گیا چیزوں کے تباطلے کا انداز قیمتوں کے تعین کا انداز بدلتا گیا اور ایسا ہونے لگا کہ ایک شخص اپنا سونا کسی سونار کے پاس رکھتا تھا اور اس کے بدلے میں اسے ایک رسید ملتی تھی جو یہ بتاتی تھی کہ اتنا سونا اس آدمی کا سونار کے پاس رکھا ہوا ہے شروع میں صرف رسید ملتی تھی یہ بتانے کے لیے کہ اتنا سونا سونار کے پاس ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ اب اس رسید کی اپنی قیمت ہو گئی قیمت کا مطلب یہ کہ اب وہ جس کا سونا ہوا کرتا تھا وہ رسید کسی مکان مالک کو دے کر اس کے بدلے میں اس کا مکان خرید لیتا تھا اور مکان مالک بھی اس پر راضی ہوتا تھا اور وہ رسید وہ لے لیتا تھا رسید لینے کا مطلب یہ ہوا کہ اب مکان مالک اتنے سونے کا مالک ہو گیا جو کسی سونار کے پاس سونا موجود ہے تو تبادلے کا یہ انداز جو ہے وہ رائش پایا اور دھیرے درے یہی رسید اسی رسید نے نوٹ کی شکل اختیار کر لی اور نوٹ یہ بتاتی تھی کہ اگر آپ کے پاس اتنے قیمت کی نوٹ ہے گویا کہ اتنا سونا وہ حکومت یا وہ پینک یا وہ کوئی بھی ادارہ مالی ادارہ اتنا سونا آپ کو دے گا اگر آپ نوٹ اس کے پاس لے جائیں گے یعنی کسی ملک کے پاس جتنا سونے کا زخیرہ ہوتا تھا اسی اعتبار سے وہ ملک یا اس کا کوئی جو بینک ہوتا تھا سرکاری بینک وہ اتنے نوٹ لوگوں کو دیتا تھا جتنا سونا اس کے پاس ہوا کرتا تھا ملک کے پاس تو پہلے نوٹ کی قیمت ایسے تحقی جاتی تھی کہ کسی ملک کے پاس کتنا سونا ہے اس اعتبار سے نوٹ کی قیمت تحقی ہوتی تھی پھر دیرے دیرے یہ وقت آیا کہ بعض حالات میں جی ڈی پی کے ذریعے نوٹ کی قیمت تحقی جاتی تھی اب جو صورتحال ہے جو سونے پر جو ٹیپینڈ تھا وہ تقریباً سو انیس اکیتر میں وہ تقریباً وہ نظام ختم ہو گیا سونے کے اعتبار سے نوٹوں کو شائع کرنا اب جو نظام ہے وہ کسی نوٹ یا کسی کرنسی کے ڈیمانڈ اور سپلائی پر اس کی قیمت تیہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کرنسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی ملک ہے جو بہت زیادہ سامان بناتا ہے اور دوسرے ممالک اس سے اس سامان کو امپورٹ کرتے ہیں تو انہیں اس مثال کے طور پر ڈالر انہیں ڈالر میں ادائیگی کرنی ہے تو ڈالر میں ادائیگی کرنے کے لئے وہ ڈالر پہلے خریدیں گے اپنی کرنسی سے اپنی کرنسی کو ڈالر میں تبدیل کریں گے گویا کہ وہ ڈالر خرید رہے ہیں تو جتنا زیادہ لوگ ڈالر کو خریدیں گے اتنا زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو اتنا زیادہ اس کی ویلو بڑھے گی دوسرے کسی کرنسی کے مقابلے میں یہ جو ہے نظام فی الحال رائج ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام نے علماء کرام نے کرنسی کو ایک قیمت کا معیار متعین کیا ہے جیسے پرانے زمانوں میں سونا چیزوں کی قیمت ہوا کرتا تھا چاندی چیزوں کی قیمت ہوا کرتی تھی اسی طرح موجودہ زمانے میں کرنسی چیزوں کی قیمت ہے تو علماء کرام نے کرنسی کو چیزوں کی قیمت مانا ہے جیسے سونا اور چاندی چیزوں کی قیمت ہے اور علماء کرام نے کرنسی پر وہ تمام احکامات لاغو کیے ہیں جو احکامات شریعت میں سونے اور چاندی کے تعلق سے پائے جاتے ہیں تو جس طرح سونے اور چاندی میں زکاة ہے اسی طرح کرنسی میں روپے پیسے میں بھی زکاة ہے کیونکہ اگر یہ نہ مانا جائے تو زکاة ایک طرح سے معتل ہو جائے گی کیونکہ زمانے میں لوگوں کے پاس سونے چاندی سے کہیں زیادہ روپے پیسے ہوتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ روپے میں زکاة نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایک طرح سے بہت سارے انسان کی مال کا ایک بڑا حصہ زکاة دینے سے بچ جائے گا اور اس میں غریبوں کا نقصان ہوگا اور ایک طرح سے اسلامی شریعت کا جو فریضہ زکاة ہے ایک طرح سے وہ معتل ہو جائے گا اسی لئے علماء اکرام نے روپے اور پیسے میں بھی زکاة مانی ہے اب ایک سوال تو یہ تیہ ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روپے پیسے میں زکاة کسی اعتبار سے دی جائے گی شریعت میں دو چیزوں کو میعار بنایا گیا ہے قیمت میں جو چیزیں ہیں اس میں دو چیزوں کو میعار بنایا گیا ہے ایک سونے کو میعار بنایا گیا دوسرا چاندی کو میعار بنایا گیا ہے اچھا پرانے وقتوں میں سونے اور چاندی کا جو آپس کا تناسب تھا جو ریشو تھا وہ ایک دس کا تھا یعنی اگر آپ کسی کو ایک دینار دیں گے بدلے میں دس درہم ملے گا کسی کو دس درہم دیں گے تو بدلے میں ایک دینار ملے گا لیکن آج موجودہ زمانے میں وہ ریشو و تناسو بہت زیادہ اس میں فرق پیدا ہو گیا ہے تقریباً زمین و آسمان کا فرق ہے آج چاندی کی قیمت بہت کم ہے اور سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے چاندی کے مقابلے میں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم جو ہیں روپے پیسے میں معیار کس چیز کو بنائیں یعنی کتنا روپیہ ہمارے پاس ہو جائے کہ اس میں ہم زکاة دیں گے نساب روپے کا نساب کیا ہے ہمارے سامنے معیار دو ہے چاندی اور سونا شریعت نے دو چیزوں کو معیار رکھا ہے علماء اکرام کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے گا یعنی اگر کسی کے پاس پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر پیسہ اس کی قیمت جو بنتی ہے اس کے برابر پیسہ پایا جائے گا تو گویا کہ وہ پیسہ نساب تک پہنچ گیا ہے اس پر اگر ایک سال گزر جائے وہ خرچ نہ ہو اس پر ایک سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اس روپے کے مالک کو دھائی فیصد زکاة دینی ہوگی یہ معیار کیوں چاندی کو معیار کیوں بنایا گیا ہے تین وجہ سے علماء اکرام اس میں تین وجہ بیان کرتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر حدیثوں میں اور زیادہ تر حدیثوں میں اور صحیح حدیثوں میں سونے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ چاندی کا تذکرہ ہے بخاری کی روایت میں اور دیگر روایتوں میں زیادہ تر حدیثوں میں چاندی کا تذکرہ ہے بہت ہی کم حدیثوں میں سونے کا تذکرہ اس لئے اصل گویا کہ شریعت میں معیار چاندی ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ چاندی کو معیار ماننے میں احتیاط ہے کیونکہ چاندی کو معیار موجودہ زمانے میں مانا جائے گا تو کم پیسے میں زکاة واجب ہوگی اور اس میں احتیاط ہے کہ انسان کم پیسے میں اپنی زکاة نکال دے اگرچہ پیسہ کم ہے لیکن زکاة نکال دے کیونکہ اگر کہیں ایسا ہوا کہ معیار اصل چاندی ہی ہے اور ہم سونے کے اعتبار سے زکاة نکال رہے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم نے اپنے پیسے کی زکاة نہیں نکالی اس لئے چاندی کے کو معیار بنا کر زکاة نکالنا اس میں احتیاط ہے اتمنان ہے کہ ہماری زکاة ہر صورت میں ادا ہو رہی ہے تیسری چیز یہ ہے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ چونکہ چاندی میں اگر ہم چاندی کو معیار بناتے ہیں اور چاندی کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پانسو پنچانوے گرام چاندی کسی کے پاس ہو اتنی قیمت کا روپیہ کسی کے پاس اس میں زکاة واجب ہوتی ہے تو اس میں غریبوں کا فائدہ ہے یعنی کم پیسے میں زکاة واجب کرنے کی صورت میں غریبوں کا فائدہ ہے تو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کیونکہ زکاة کے مشروعیت کی ایک اہم حکمت یہ ہے کہ غریبوں اور مسکیدوں کو فائدہ پہنچیں تو اگر کم معیار ہم اگر چاندی کا رکھیں گے تو کم پیسے میں زکاة واجب ہو جائے گی ایسی صورت میں غریبوں کا فائدہ ہوگا یہ علماء اکرام کا موقف ہے کہ وہ علماء اکرام جو یہ کہتے ہیں کہ چاندی کو معیار بنایا جائے پیسے کے لیے روپے میں زکاة کے عجوب کے لیے چاندی کو معیار بنایا جائے یہ علماء کی اکثریت کہتی ہے لیکن بہت سار علماء یہ بھی ہیں جو اس موقف کے بھی قائل ہیں کہ سونے کو معیار بنایا جائے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ یہ کہ موجودہ زمانے میں چاندی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اور 595 گرام چاندی کی موجودہ قیمت بہت ہوگا تو تیس پہتیس ہزار بنے گی اور تیس پہتیس یا جو بھی ہر تیس ہزار جو بھی بنے گی یہ قیمت بہت بہت معمولی سی قیمت ہے آج کے زمانے میں کسی کے پاس پہتیس ہزار ہونا بہت معمولی سی بات ہے تو ایسی صورت میں جو زکاة ادا کرنے والے ان کا نقصان لگ رہا ہے اگرچہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے لیکن اب اس میں ہم زکاة دینے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے عام مسلمانوں کا بھی خیال رکھنا ہے تو اگر پہتیس ہزار میں زکاة واجب ہوگی تو یہ بہت معمولی رقم ہے اتنی رقم جو عام آدمی کے پاس ہوتی ہے اگر اسے بھی زکاة نکال لے کے لئے کہا جائے گا تو اس کا نقصان ہے یہ موقف ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ چاندی کو مریار نہ بنایا جائے بلکہ سونے کو مریار بنایا جائے ایک وجہ تو یہ ہے کہ چاندی کی قیمت بہت کم ہے دوسری بات یہ بھی انہیں کہا کہ اپنی بات کو بیان کرتے ہوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھئے اور چیزوں میں جو اور چیزیں جن میں زکاة واجب ہیں اس میں اور سونے کی قیمت میں سونے کا جو نصاب اس میں تھوڑا سا تناسب پائے جاتا ہے مناسب تناسب پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے چالیس بکری میں زکاة واجب ہوتی ہے چو چالیس بکری کی قیمت جو ہے وہ پچاسی گرام سونے کی آسپاس ہو سکتی ہے آج بھی پچاسی گرام سونے کی جو قیمت ہوگی اور چالیس بکری کی جو قیمت ہوگی وہ آسپاس ہوگی یعنی تھوڑا سا کچھ بھی تناسب مناسب ہوگا اسی طرح پانچ اونٹوں میں زکاة واجب ہوتی ہے تو پانچ اونٹوں کی جو قیمت ہے اور جو پچاسی گرام سونے اس میں تھوڑا سا تناسب ہے لیکن تیس ہزار پینتیس ہزار میں زکاة واجب ہونا اور پانچ اونٹوں کی قیمت میں زکاة دونوں میں بہت فرق ہے جیسے سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے ویسے ہی پانچ اونٹوں کی قیمت جو بنتی ہے اور پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے جو قیمت بنتی دونوں میں کافی فرق ہے چالیس بکری کی جو قیمت بنتی ہے اور 595 گرام چاندی کے جو قیمت بنتی اس میں کافی فرق ہے اور یہ تناسب سونے کے ساتھ مناسب لگتا ہے تو اسی لئے بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ معیار جو ہے موجودہ زمانے میں وہ سونے کو بنانا چاہیے اور واللہ علم میری رائے یہ ہے جو میری سنج میں آتا ہے کہ چونکہ چاندی کو اکثر علماء اکرام نے معیار بنایا ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے اس پر غریبوں کا خیال بھی ہے اور زیادہ تر حدیثوں میں اس کا تذکرہ بھی ہے اس لئے چاندی کو معیار بنایا جائے لیکن اگر کوئی شخص سونے کو معیار بنا کر زکاة ادا کرتا ہے تو چونکہ شریعت نے سونے کو بھی میار قرار دیا ہے ثبوت ہے کہ سونے کو شریعت میں میار قرار دیا ہے 20 دینار کو میار قرار دیا ہے اور موجودہ زمانے میں عام مسلمانوں کی مفاد اس میں ہے کہ سونے میں زکاة واجب ہو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص سونے کے اعتبار سے زکاة نکالتا ہے تو اسے غلط نہیں کہا جانا چاہیے واللہ علم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اس معامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے